جائہن ساتھیوں آپ سب ہی کا سواغت کرتا ہوں آپ سب ہی کے اپنے چینل ٹارگٹ سیلیکشن میں ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں یوپی پولیس کانسٹیبل کی ہندی کو پوری طریقے سے ختم کیا جائے گا کیونکہ یہ ویڈیو ساتھیوں یوپی پولیس کے اوفیشیل سلیبس کے ایک آرڈنگ ساتھیوں بنائی گئی ہے جو آپ کے جتنے چیپٹر ہیں جتنے بھی آپ کے ٹاپک ہیں یوپی پولیس کے ان سب ہی ٹاپکس کو ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں پوری طریقے سے کمپلیٹ کر دیا جائے گا تو پوری ہندی کے ایسے ٹاپ لیول کے فیفٹی کوشن ساتھیوں آج آپ کی سکرین پر سے گزریں گے جن کو اگر آپ ساتھیوں دیکھ لیتے ہیں اپنے من میں بٹھا لیتے ہیں تو میرے ماننا ہے ساتھیوں کہ ہندی کے سیکشن میں آپ پورا اسکور کریں گے یوپی پولیس کانسٹیبل کے ایکزام میں تو ساتھیوں اگر بات کریں پوری ہندی کو کور کیا جائے گا بہت تسلی سے آپ ساتھیوں اس ویڈیو کو دیکھئے گا بس آپ کو اگر میں آپ کو بتاؤں دیکھئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہندی کے مہارتی ہیں آپ کو ہندی میں بہت کچھ آتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجے گا یا تو آپ کی ہندی پوری ریویزن ہو جائے گی پورا ریوائز ہو جائے گا یا ساتھیوں ہندے پوری اگر بات کریں پوری کمپلیٹ آپ کی ہندی ہو جائے گی اگر پہلے سے پڑھ لکھی ہے تو اس کا ریوائز ہو جائے گا اگر آپ نیو ہندی میں تو ہندی آپ کی پوری کمپلیٹ ہو جائے گی تو ساتھیوں بڑھتے ہیں ہم پہلے پرشن کی طرف بتائیے اس کا صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا کہ پولیس کو ہندی میں کس نام سے جانا جاتا ہے دیکھئے اس کو میں نے ساتھیوں کومیونٹی پوسٹ بھی کیا تھا لیکن بات کریں 90% سے زیادہ لوگ ایک لاکھ کے آس پاس لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے جس میں سے 95% شاید اس نے غلط جواب دیا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف جنڈکشک ہوگا لیکن نہیں ساتھیوں پولیس کو ہندی میں جنڈکشک بھی کہتے ہیں کوتوال بھی کہتے ہیں اور آرکشک بھی کہتے ہیں اس لئے صحیح جواب آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر دی کے ساتھ جائے گا اور جن کا بھی آنسر یہاں پر دی ہے تو بلکل کریکٹر بھائی بہت بڑیا very good class سب اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں سنکر شبد کیا ہوتے ہیں دیکھئے آپ نے بہت پڑا ہوگا سنکر شبد کیا ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے دو الگ الگ بھاشاؤں سے مل کر جو شبد بنتے ہیں نا وہ سنکر شبد کہلائے جاتے ہیں اب اگزام میں ساتھیوں پتہ کس ٹائپ سے کوشنز پوچھا جاتا ہے ایک شبد آپ کو دے دیا جائے گا آپ سے آپ کو ایک شبد دے دیا جائے گا پوچھا جائے گا ٹکٹ مالی جو کوئی بھی شبد آپ کو دے دیا جاتا ہے جس کے ٹکٹ گھر پوچھا جائے گا یہ کیسا شبد ہے سنکر ہے تدسم ہے تدبب ہے یا وشیدی ہے ویدیشج ہے تو اگر بات کریں ایک یہ ٹکٹ الگ بھاشا کا شبد ہے اور گھر الگ بھاشا کا شبد ہے یہ کیسا ہو جائے گا ایک سنکر شبد ہو جائے گا اب تک ساتھیوں پرکشا میں جتنے بھی پوچھے گئے نا شبد جو سنکر شبد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر آپ اپنا دیکھئے گا کیونکہ ساتھیوں میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ایک کوشن بھی چھوٹے تو اجائب گھر کی جب ہم یہاں پر ساتھیوں بات کرتے ہیں کس کی؟ اجائب گھر کی جب ہم ساتھیوں بات کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر دھیان رکھیں گے اجائب گھر کیسا شبد ہے تو یہ ایک سنکر شبد ہے سب کچھ دیکھیں کمپلیٹ کریں گے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ گھڑ سوار کیسا شبد ہے رائٹنگ پر ساتھیوں میں جائے گا تھوڑا سا تیز لکھ رہا ہوں نا اس لئے رائٹنگ خراب جا رہی ہے تو گھڑ الگ بھاشا کا شبد ہے اور سوار الگ بھاشا کا شبد ہے تو یہ بھی آپ کا سنکر شبد ہو جائے گا گھڑی ساز کی اگر بات کرتے ہیں تو گھڑی ساز بھی آپ کا کیسا شبد ہے سنکر شبد ہے اس کے علاوہ مچھر دانی کل کو اگر آپ سے پوچھ لی جائے کہ کیسا شبد ہے تو مچھر دانی کی بات کریں تو یہ بھی ساتھیوں ایک سنکر شبد ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر مومبتی شبد کی بات کریں تو مومبتی کیسا شبد ہے ساتھیوں یہ بھی ایک سنکر شبد ہے اگر بات کریں چالباز چالباز کیسا شبد ہے تو چالباز بھی آپ کا کیسا شبد ہو جائے گا ساتھیوں ایک سنکر شبد ہی ہو جائے گا اور ریلگاڑی کے بارے میں اگر پوچھ لیا جائے کہ ریلگاڑی کیسا شبد ہے تو ریلگاڑی بھی آپ کا سنکر شبد ہے تو کل ملا کے ساتھیوں ابھی تک پرکشاہ میں جتنے بھی ایسے شبد پوچھے گا نا کہ کس بھاشا کے شبد ہے مطلب کیسے شبد ہیں تدسم تدبہ ویدیشی تو وہ سارے میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا میں نے کہا نہ ساتھیوں پوری ہندی کو ختم کریں گے بس تھوڑا سا تسلی کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہوگا تو اس پرشنی کے اگر بات کریں سنکر شبد کا مطلب کیا ہوتا ہے تو دو بھاشاوں سے شبدوں سے مل کر جو شبد بنتے ہیں ان کو ہی کیا کہا جاتا ہے سنکر شبد کہا جاتا ہے اب یہاں پر اگر بات کریں ساتھیوں یہ تدسم شبد کیا ہوتے ہیں یہ تدبہ شبد کیا ہوتے ہیں جیسے کہ مان لیجے میں نے لکھا ساتھیوں نیتر میں نے کیا لکھا میں نے لکھا نیتر یا مان لیجے ساتھیوں میں نے آپ کا لکھ دیا میں نے لکھ دیا اکشی ایک طریقے سے دیکھئے جن شبدوں کو پڑھنے میں تھوڑی سی ڈیفکلٹی آپ کو محسوس ہو جیسے کہ نیتر ہے یا اکشی ہے تو وہ آپ کے تدسم شبد ہوں گے لیکن جن کو آپ جھڑ دیسی پڑھ دو یا میں کہہ سکتا ہوں دوسرے لفظوں میں جن شبدوں کا آپ اپنے روز مرہ کی جیون میں استعمال کرتے ہو وہ آپ کے تدبہ شبد ہوتے ہیں لیکن جن کا آپ بہت کم استعمال کرتے ہو یا جن کا بہت نا کے برابر استعمال کرتے ہو وہ آپ کے تدسم شبد ہوتے ہیں ساتھیوں اس بات کو اگر آپ نے دھیان رکھنا تو پرشن بہت آتے ہیں ایک سے دو کوشن پوچھے جاتے ہیں تو کل ملا کے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ اگر دھیان رکھ لیتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگزام آپ کا بہت آسانی سے نکل جائے گا اس بار وردی کے حق دار آپ ہو جاؤ گے اب اس کے بعد دیکھیں اگلا پرشنے کے بڑھاپا بھی ایک پرکار کا ابھیشاب ہے اس طرح واقع میں ریکھان کی شبد کا سنگیا بتائی یعنی کہ بڑھاپا شبد میں بتائی ساتھیوں کیسی سنگیا ہے دیکھیں جب ہم میں آپ کو سب سے پہلے اگر بتاؤں کہ آپ سے پہلا پرشن جو بنے گا یہاں پر جاتی واشک سنگیا ہے ویکتی واشک سنگیا بھاو واشک سنگیا ہے تو بڑھاپا کی اگر بات کرے یا جوانی کی اگر بات کرے یہاں پر ایک بھاو آپ کو لگ رہا ہوگا تو یہ کیسی سنگیا ہو جائے گی بڑھاپا میں ساتھیوں جوانی میں یہ بھاو واشک سنگیا ہو جائے گی یہ بات آپ کو دھیان رکھنے دیکھی یہاں پر اگر جاتی واشک سنگیا اور ویکتی واشک سنگیا میں بہت لوگوں کو کنفیوزن ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اگر کبھی بھی آپ کو شبد دے دیا جائے آدمی اور پوچھا جائے اس میں کیسی سنگیا ہے تو ابھی آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ جاتی واشک اور ویکتی واشک میں کیسے فرق نکالتے ہیں اگر آپ سے ساتھیوں کسی آدمی شبد دے دیا جائے پوچھا جائے اس میں کیا سنگیا ہے تو اس میں جاتی واشک سنگیا ہے لیکن اگر آدمی کا نام دے دیا جائے جیسے کہ رمیش پھر پوچھا جائے اس رمیش میں کیسی سنگیا ہے تو ویکتی واشک سنگیا ہے آپ سے شبد دے دیا جائے کہ عورت اور پوچھا جائے اس شبد میں کیسی سنگیا ہے تو آپ بتاؤ گی جاتی واشک لیکن عورت میں اگر کسی کا نام دے دیا جائے جیسے کہ بات کرے سبیتہ کی اگر بات کرے مان لیجئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیسا ہو جائے گی آپ کا ویکتی وچک ہو جائے گا اگر یہاں پر شبد دے دیا جائے بالک تو آپ کا جاتی وچک سنگیا لیکن اگر بالکوں میں کسی کا نام دے دیا جائے موہن تو آپ کا ویکتی وچک سنگیا ہو جائے گی اسی پرکار ساتھیوں شبد دے دیا جائے ندی پوچھا جائے کیسی سنگیا ہے اس میں تو جاتی وچک لیکن اگر کسی ندی کا نام دے دیا جائے گنگا ہے یمنا ہے تو وہ آپ کا ویکتی وچک کی شرنی میں آئے گا اسی پرکار اگر شبد آپ کو دے دیا جائے پہاڑ تو کیا ہوگا ساتھیوں جاتی وچک ہوگا لیکن اگر کسی پہاڑ کا نام دے دیا جائے تو وہ آپ کا ویکتی وچک ہو جائے گی یہ بات آپ کو ساتھیوں معلوم ہونا چاہیے اگر بھاو وچک کی اگر بات کرے ساتھیوں دیکھیں ایمانداری آپ سے بہت پوچھا جاتا ہے تو ایمانداری کی بات کرے بھاو وچک سنگیا ہے مطرتہ کی اگر بات کرے بہت پوچھا ہے مطرتہ میں بھی ساتھیوں کیسی سنگیا ہے بھاو وچک سنگیا ہے دشمنی ہے دوستی ہے ساتھیوں اس میں کیسی سنگیا ہے اس میں بھاو وچک سنگیا ہے اتنا آپ کو ساتھیوں معلوم ہونا چاہیے چلیے اب اس کے بعد دیکھیں اگلے نمبر کا پرشن آپ کے سکرین پر ہے ساتھیوں بہت تسلی سے بیٹھی گئے اس ویڈیو میں اور سارے کام کا چھوڑکا ساتھیوں اگر اس ویڈیو کو آپ نے پورے دھیان پوروک دیکھ لیا کنسلٹیشن بنا کر دیکھ لیا تو میں کہہ سکتا ہوں ساتھیوں کے ہندی کے سیکشن میں ہندی میں تو کوئی ہرا ہی آپ کو نہیں سکتا سب سے آگے آپ کہلائے جاؤگے دوڑ میں اب اس کے بعد دیکھیں اگلے نمبر کا ساتھیوں پرشن آپ کے سکرین پر ہے کہ کم بولنے والے کو کیا کہا جائے کہ ایک پوچھا جاتا ہے کہ کم بولنے والے کو کیا کہا جاتا ہے تو کم بولنے والے کو تو ساتھیوں امیت بھاشی کہا جاتا ہے لیکن پوچھا جائے جو ادھک بولتا ہے ساتھیوں اس کو کیا کہیں گے اس کو واچال کہیں گے تو یہ دونوں باتیں ساتھیوں آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ دھیان رکھیں گے اب اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں اگلے نمبر کا کوشن آپ کی سکرین پر ہے دیکھیں ساتھیوں اور بتائیں صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا اس کوشن سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا چلیے تو واقع کا نام آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ رمیش نے بتایا کہ وہاں گھر جا رہا ہے وہاں گھر جا رہا ہے دیکھیں یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ موہن کہتا ہے کہ سوریش ایک اچھا رڑکہ ہے مطلب کل ملا کہ کسی بھی واقع میں اگر کے آ جائے کیا آ جائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کسی بھی واقع میں ساتھیوں کے آ جائے یا کسی بھی واقع میں ساتھیوں کیوں کے آ جائے کیا آ جائے کے آ جائے یا ساتھیوں کیوں کے آ جائے تو وہ کیسا واقع ہوگا آپ لوگ دھیان رکھیں گے وہ ایک مشر واقع ہوگا تو رمیش نے بتایا کہ وہاں گھر جا رہا ہے تو کیسا واقع ہوگا مشر واقع ہوگا اس کے علاوہ اگر بات کرے سیوکت واقع کی کیا پہچان ہے جس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مان لیجے ساتھیوں کہ موہن اور یا میں ایسے کہہ دیتا ہوں کلملا کے شورٹ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ اور اگر کسی بھی واقعوں کے بیچ میں آ جائے کہ موہن بھی برا لڑکا ہے اور سوریش بھی بہت برا لڑکا ہے تو یہاں پر اور آ گیا تو کسی بھی دو واقعوں کے بیچ میں اور آ جائے یا کسی بھی دو واقعوں کے بیچ میں تتہ آ جائے یا کسی بھی دو واقعوں کے بیچ میں ساتھیوں ایوام آ جائے یا کسی بھی دو واقعوں کے بیچ میں لیکن آ جائے کہ موہن اچھا لڑکا ہے لیکن وہ بہت برا کھیلتا ہے تو لیکن آ جائے یا کنتو پرنتو آ جائے کیا آجائے ساتھوں کنتو پرنتو آجائے ایسے واقعے ہمیشہ ساتھوں کیا ہوں گے ایسے واقعے ہمیشہ سیوکت واقع کہلائیں گے یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کسی بھی واقع میں ساتھوں اس لیے آجائے کہ موہن پاس ہوا یا کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے موہن نے اچھا کام کیا اس لیے اس کو پرسکرت کیا گیا تو اگر کسی بھی واقع میں اس لیے آجاتا ہے اور پوچھا جائے وہ کیسا واقع ہے تو وہ سیوکت واقع ہے اور اتح کسی واقع میں آجائے تو وہ کیسا واقع ہوگا وہ بھی آپ کا ساتھوں ایک سیوکت واقع ہوگا اتنی باتیں آپ کو دھیان رکھنا ہے اب کوشنز اگر اگزامنر کو تھوڑا سا ٹف بنانا ہوتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اگر ساتھوں اتھوہ آ رہا ہے نا اتھوہ تو اتھوہ آجائے یا یا کہہ سکتے آجائے تو وہ بھی آپ کا سیوکت واقع کی شرنی میں آجائے گا اب لوٹ کر ہم لوگ چلتے ہیں ایک بار پھر سے مشرت واقع کی طرف دیکھئے مشرت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے ملا جلا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھیوں ملا جلا مشرت کا ہم لوگ مطلب کہہ سکتے ہیں مطلب ملا جلے کا مطلب کیا دیکھئے جیسے کہ اگر آپ کو کبھی بھی دیکھ جائے جیسا تم کروگے ویسا وہ کرے گا تو یہاں پر ملے دلے شبد آئے جو دو شبد کیسے آئے ملے دلے آئے جیسا اور ویسا اگر کسی بھی واقع میں آپ دیکھو جیسا ویسا تو وہ آپ کے مشرت واقع ہوں گے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں جب تم آوگے تب وہ جائے گا تو اس واقع میں آپ نے کیا دیکھا جب اور تب آ گیا تو جب اور تب ساتھیوں کسی واقع میں آ جائے تو وہ کیسا واقع ہوگا وہ مشرت واقع ہوگا اگر ید کا یہ بات آپ کو ساتھیوں معلوم ہونا چاہیے اور اگر یہ کوئی بھی شبد نہ آئے یعنی کہ کوئی سمپل سا واقع ہے کوئی سرل سا واقع ہے تو وہ آپ کا کیسا واقع ہوگا وہ آپ کا سرل واقع ہوگا تو تین طریقے کے واقع اور تینوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا میرا ماننا ہے ساتھیوں اس ٹاپک سے ایک کوشن آپ کا بنتا ہی بنتا ہے چلی اب اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں اگلے نمبر کا کوشن آپ کے سکرین پر ہے کہ آئی پرتیک کس شبد میں لگا ہے بتائیے تو ٹکاؤں میں تو ساتھیوں آؤ لگا ہوا ہے ٹکاؤں میں کیا لگا ہوا ہے ایک طریقے سے آؤ لگا ہوا ہے اس کے بعد اگر بات کرے اڑاؤں میں ساتھیوں آؤ لگا ہوا ہے کھلائی کیا اگر بات کرے تو کھلائی میں ساتھیوں کیا لگا ہوا ہے آئی شبد لگا ہوا ہے تو آنسر آپ کا اگر ہے یہاں پر آپشن نمبر سی کے ساتھ تو بلکل کریکٹر میں بہت بڑیا ویرگوٹ کلاس سب اس کے بعد دیکھئے سم اپسرگ کس شبد سم ہوں میں ہے بتائیے یعنی کہ اپسرگ کی اگر بات کرے تو سم کہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر تو سوچارو دکھ رہا ہے نہیں سجن یہاں پر تو ست آنا چاہیے اپسرگ نہیں اور سویدیش یہاں پر بھی نہیں ہوگا سنسکار کی اگر بات کرے اور سنچے کی اگر بات کرے تو اس میں بھی ہو جائے گا سم دھنکار ہو جائے گا اور یہاں پر بھی ساتھیوں سم دھنچائے ہو جائے گا تو کل ملا کے آنسر یہاں پر جن لوگوں کا بھی option number D کے ساتھ تھا تو بلکل character وی بہت بڑیا very good class پردھان منتری میں کون سا لنگ ہے یہاں پر ساتھیوں اگر بات کے لیے اس طریقے لنگ ہے یہ ایک طریقے سے pulling ہے یا یہ ایک اوبہ لنگی ہے دیکھیں examiner ساتھیوں فسانا جاتا ہے اور آپ کو بلکل بھی ساتھیوں فسنا نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پردھان منتری میں کون سا لنگ ہے تو اس میں ساتھیوں ایک طریقے سے اوبہ لنگی شبد ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے آچھا کچھ شبد ہیں جو exam میں بہت پوچھے جاتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شبد بتائیے اسطری لنگ ہے pulling ہے یا اوبہ لنگی ہے تو پہلا تو ساتھیوں بہت آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ doctor کیسا شبد ہے تو doctor ساتھیوں اسطری لنگ pulling میں اس کو count نہیں کریں گے اس کو کس میں count کریں گے یعنی کہ یہ ایک طریقے سے اسطری لنگ شبد بھی ہے اور ایک طریقے سے pulling شبد بھی ہے تو کل ملا کی یہ شبد کیسا ہے ساتھیوں doctor آپ کا اوبہ لنگ ہے اس کے علاوہ ساتھیوں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے راج جپال کیسا شبد ہے تو راج جپال بھی آپ کو اوبہ لنگی شبد ہے اس کے علاوہ راشپتی کی اگر بات کریں کیسا شبد ہے ساتھیوں راشپتی بھی آپ کا اوبہ لنگی شبد ہے ٹھیکم؟ اور اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ انجینئر کیسا شبد ہے ساتھیوں تو یہ بھی ایک طریقے سے اوبہلنگی شبد ہے اتنے شبد آپ کو معلوم ہونا چاہیے آنسر آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر سی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا کوشن آپ کی سکرین پر ہے دیکھئے یہاں پر اگر بات کریں کالا گھوڑا جیت گیا کیا کالا گھوڑا جیت گیا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس سے پہلے دیکھئے ایک واقع کو دیکھئے اور اس سے بہت ساری چیزیں آپ کی کلیر ہوں گی دیکھئے موہن بہت موہن بہت اچھا موہن بہت اچھا لڑکا ہے ٹھیک ہے نا موہن بہت اچھا ساتھیوں کیا ہے اچھا لڑکا ہے میں نے یہاں پر لکھا اب اگر ساتھیوں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو ساتھیوں بتاؤں یہاں پر تین طریقے کے شبد ہے موہن بہت ہے اچھا ہے اور لڑکا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر وشیشن کون سا شبد ہے یہاں پر وشیشن کون سا شبد ہے اور یہاں پر اگر بات کرے پروشیشن کون سا شبد ہے یہ تین طریق ایک واقع آپ کو دے دیا جاتا ہے اگزام میں اور اگزامنر کا جو من کرتا ہے وہ کہے گا کہ اس میں سے وشیشن بتائی کون سا شبد ہے وشیشن بتائیے یا پروشیشن بتائیے دیکھئے سب سے پہلی اگر بات کرے کہ کس کی تعریف ہو رہی ہے مطلب کس کے بارے میں بتایا جا رہی ہے یہ جو اچھا کہہ رہا ہے نا ہو سکتا ہے برا ہوتا تو کن ملا کہ کس کی تاریف بتایا جا رہی ہے جس کی تاریف بتایا جائے گی نا وہ شبد ساتھیو کیا ہوگا وہ شبد وشیش کہہ رہا ہے کہ یہ بات آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اب جیسے کہ اگر بات کروں میں کالا گھوڑا تو اس میں گھوڑا شبد کیا ہو جائے گا گھوڑا شبد ہو جائے گا ساتھیو وشیش لیکن جو شبد وشیشتہ بتائے گا نا ساتھیوں وہ شبد کیا ہوگا وہ شبد ہوگا آپ کا وشیشن چلیے وشیشن ہو گیا اب چلیے دیکھئے بہت اچھا اب اس اچھے کی وشیشتہ کس نے بتائی اس نے بتائی جو وشیشن کی بھی وشیشتہ بتاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو پروشیشن کہا جاتا ہے یہ تین پوائنٹ اگر آپ نے ساتھیوں دھیان کر لیے نا پروشیشن کیا ہوتا ہے وشیشن کیا ہوتا ہے تو آپ لاکھوں بچوں سے آگے نکل جاؤ گی یہ میں کہہ سکتا ہوں ساتھیوں تو کالا گھوڑا جیت کیا اس میں واقعہ آپ سے وشیشن آپ سے پوچھا جا رہا ہے جس کی وشیشتہ بتائی گئی وہ تو آپ کا ساتھیوں وشیش شبد ہو جائے گا اور یہاں پر کالا شبد کیا ہو جائے گا ساتھیوں وشیشن ہو جائے گا تو کالا کیا ہے ساتھیوں وشیشن ہو جائے گا اگر یہاں پر آ جاتا بہت کالا گھوڑا تو بہت کیا ہو جاتا وہ پرویشیشن ہو جاتا تو امید کرتا ہوں ساتھو یہ کونسپٹ آپ کا بلکل کلیر ہو گیا ہوگا اب اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا ساتھو پرشن آپ کے سکرین پر ہے بتائیے کیا ہوگا اس کا صحیح جواب بتائیے بہت اچھا کوشن ہے اچھا اچھا بچہ اس کو نہیں کر پاتا تدسم کی جنگہ تدبہ اور تدبہ کی جنگہ تدسم کر کے آ جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اگزامنر کیسے آپ کو فسانے کی کوشش کرتا ہے سنسکرت بھاشا کے ایسے شبد کیا لکھا ہوا ساتھو سنسکرت بھاشا کے ایسے شبد جن کا ہندی بھاشا میں پریوگ کرنے پر روپ پریورتیت نہیں ہوتا ہے یعنی کہ سنسکرت بھاشا کے ایسے شبد جن کا ویسے ہی پریوگ کیا جاتا ان کے روپ میں کوئی پریورتن نہیں کیا جاتا ہے تو وہ شبدوں ساتھیوں آپ کے تدسم شبد کہلائے جاتے ہیں جو سنسکرت کے شبد ہیں وہی تو آپ کے تدسم شبد ہوتے ہیں لیکن اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سنسکرت بھاشا کے ایسے شبد جن کا ہندی بھاشا میں پریوگ کرنے پر روپ پریورتیت ہو جاتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے تو ان کو تدبہ شبد کہا جاتا ہے یہ دو باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو کلمیلا کی آنسر کی اگر بات کرتے ہیں تو آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر ب کے ساتھ تو کوشن اگر آپ کو پسند آیا ہو کلاس اگر آپ کو پسند آ رہی ہوگی ساتھیوں تو دل سے لائک کر دیں گے کوئی زور دبرستی نہیں ہے ساتھیوں دل سے لائک کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا اور اگر لائک نہیں بھی کرتے ہیں کوئی دکت نہیں ساتھیوں میرا ماننا ہے ساتھیوں کہ وردی آپ کے بدن پر ہونا چاہیے آنے والے چھے مہینے کے اندر یعنی کہ اگزام آپ دو گے اور اگزام ہال میں ہی آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ میرا سیلیکشن ہو جائے گا پیپر میرا 90% بلکل صحیح ہوا ہے تو سمجھ لیجئے وردی آپ کی اسی دن مل گئی آپ کے بدن پر وردی اسی دن آ جائے گی اگزام ہال میں ہی آ جائے گی چلیے اب اس کے بعد دیکھیں اگلے نمبر کا کوشن آپ کی سکرین پر ہے کہ یہ بہن شبد کیا ہے یعنی کہ بہن کیا اگر بات کریں یہ سمہو واشک سنگیہ ہے یا بھاؤ واشک سنگیہ ہے یا ویکتی واشک سنگیہ ہے یا جاتی واشک سنگیہ ہے دیکھیں ویڈیو کی سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو ساتھیوں بتایا تھا کہ اگر آدمی شبد آ جائے تو یہ کیا ہوگا یہ ایک طریقے سے جاتی ہے اور اور شبد آ جائے تو یہ بھی ایک طریقے سے جاتی ہے یہ بھی آپ کا جاتی واشک سنگیہ ہوگا بالک آجائے بالک آجائے یا بالکہ آجائے یا لڑکا آجائے یا لڑکی آجائے کیا آجائے لڑکا آجائے یا لڑکی آجائے تو یہ سارے کے سارے شبد ساتھیوں کیسے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ایک جاتی ہوتی ہے تو یہ ساتھیوں سارے کے سارے ایک جاتی وچک سنگیا ہوتے ہیں لیکن میں کہوں ساتھیوں اگر بات کروں پتا کی تو اب پتا کی بھی تو جاتی پتا میں بھی ساتھیوں جاتی وچک سنگیا ہو جائے گا اگر میں بات کروں پتر کی تو پتر میں بھی جاتی وچک سنگیا ہو جائے گا ماتا کی اگر بات کروں ماتا کی میں بھی ساتھیو جاتی وچک سنگیا ہو جائے گا اگر بات کروں میں بھائی کی تو بھائی میں بھی جاتی وچک سنگیا ہو جائے گا اور اگر میں کروں ساتھیو بات بہن کیوں دو بہن میں بھی جاتی وچک سنگیا ہو جائے گا تو کل ملا کے آپ سے پوچھا گیا ہے کہ بہن میں کیسی سنگیا ہے تو ساتھیو جاتی وچک سنگیا ہے جن کا بھی آنسر یہاں پر آپشن نمبر ڈی ہے تو بلکل کریکٹ بھائی بہت بڑیا ساتھیوں کمنٹ کر کے ایک بار بتا دیں گے کہ یہ کلاس آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس کلاس میں اگر کوئی کمی کوئی دکت آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ بتائیں گے اس کا بھی ساتھیوں صدھار کیا جائے گا اس کا بھی اوبچار کیا جائے گا اس کے بعد دیکھئے کہ تھنڈا گرم کس سماس کا ادھارن ہے یہ آپ سے پوچھا جارہا ہے بتائیں دیکھئے کبھی بھی آپ کو اگزامنر دو ایسے شبد دے دے جو تھوڑے تھوڑے ولوم آپ کو دکھیں کیا تھوڑے تھوڑے ولوم آپ کو دکھیں اور بیچ میں لگا ہو ایک یوجک چننے ساتھیوں تو وہ شبد ہمیشہ اس شبدوں میں کون سا سماس ہوگا آپ کو دھیان رکھنے ہمیشہ ان شبدوں میں ساتھیوں درند سماس ہوگا جیسے کہ آپ سے پوچھ لیا جائے ساتھیوں کہ بتائیں آج کل میں کون سا سماس ہے تو درند سماس ہے کیوں کیونکہ ایک طریقے سے ولوم شبد ہیں اور ان کی بات کریں بیچ میں یوجک چننے لگا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ دن رات میں کونسا سماس ہے کیا دن رات میں کونسا سماس ہے تو بیچ میں ساتھیو یوجک چننے ہیں اور ایک طریقے سے ولوم ہے تو کیا ہو جائیں گے یہ آپ کے درند سماس ہو جائیں گے یہ بات آپ کو ساتھیو معلوم ہونا چاہیے اب دوسری بات دیکھیں دیکھیں یہاں پر تو ساتھیو ایک طریقے سے درند سماس کا ادھارن تھا لیکن اگر کبھی بھی آپ سے کوئی شبد پوچھا جائے اور اس میں شروع کا پد جو نا وہ انو ہو تو وہاں پر اووی بہت سماس ہوگا اگر شروع کا پد ساتھیوں پرتی ہو تو اووی بہت سماس ہوگا اگر شروع کا پد بڑا آ ہو تو اووی بہت سماس ہوگا اتنی باتیں آپ کو دھیان رکھنا ہے ساتھیوں ٹھیک نا جیسے کہ انو سے انوکار بن جائے گا پرتی سے پرتی کار بن جائے گا آسے آجن بن جائے گا تو پہلا پت دیکھیں اگر یہ ہے تو اوہی بہت سماس مار دیجئے اب دوسری بات دیکھئے اگر کبھی بھی آپ سے ساتھیوں شبد پوچھ لیا جائے کہ دھیرے دھیرے میں کون سا سماس ہے بتائیے تو کبھی بھی ساتھیوں ریپیٹیشن والے شبد آپ کو دیکھیں تو اوہی بہت سماس مار دیجئے کبھی بھی ساتھیوں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ریپیٹیشن والے شبد دیکھیں یعنی کہ راتوں رات شبد دیا جائے اور پوچھا جائے کون سا سماس ہے تو اوہی بہت سماس مار دیجئے یا دنوں دن دیکھیں تو اوہی بہت سماس کول بلا کے مار دیجئے لیکن اگر آپ کو ساتھیوں کوئی سنکھیا واشک شبد دیکھتا ہے جیسے کہ شروع میں پہلا پد اس کا سنکھیا ہو تو وہاں پر کون سا سماس ہوگا درگو سماس ہوگا اتنے پوائنٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے چلیے سنکھٹو سے بھرے راستے کو چننے والے کے لیے ایک شبد ساتھیوں کیا ہوگا بتائیں سنکھٹو سے بھرے راستے کو چننے کے بعد جو سفلتہ پرابت ہوتی اس کا مزہ ہی ساتھیوں الگ ہوتا ہے تو کل ملا کے اگر بات کریں سنکھٹو سے بھرے راستے کو چننے والے کے لیے ایک شبد ساتھوں کیا ہوگا کن ٹکا کیرن ہوگا یہ شبد آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کی اگر بات کریں اس کس کو کہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے راستے کو چننے والے کو کن ٹکا کیرن کہتے ہیں ایک طریقے سے آپ ساتھیوں کن ٹکا کیرن ہو کیونکہ آپ نے وردی پانے کی چاہت کی ہے اور وردی والے اگزام کو کرنے کی ساتھیوں آپ نے شپت لی ہے تو اگزام بھی آپ کا کریک ہوگا اور سفلتہ بھی آپ کو ملے گی کیونکہ آپ ساتھیوں ٹارگٹ سیلیکشن نام کے اس چینل کے سٹوڈنٹ ہو بہت جلد آپ کو سفلتہ ملے گی میرا ماننا نہیں ہے ساتھیوں کے انسان سال دو سال تین سال پڑھائی کرے ٹارگٹ سیلیکشن کے اگر بات کروں تو تین مہینے میں پڑھ کر ساتھیوں بہت آرام سے سیلیکشن لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چینل آپ کو وہ کانٹنٹ اپلپ دکھراتا ہے جو اگزامنر کے مانو مستقش میں گھوم رہا ہوتا ہے وہ ساتھیوں اگزام میں رکھنے والا ہوتا ہے تو کلملا کے ساتھیوں اگر بات کریں پہلے بہت آپ نے پیار دیا دلی پولس میں بھی ساتھیوں بہت اچھا کانٹنٹ دیا بہت سارے بچے وہاں پر سیلیکٹ ہوئے بیچ میں بہت سارے اگزام آئے بہت سارے اگزامنیشنز کی ساتھیوں کلاسز دکھائیں اب یہ سسی جیڈی کا بہت اچھا ساتھیوں انیلیسز آ رہا ہے تو کلملا کے اگر بات کریں اب تو شاید ختم ہو گیا ہے تو کلملا کے ساتھیوں جن کی تیاری نہیں تھی اور جن لوگوں نے ساتھیوں دیڑ دو مہینے پڑھ لیا تو ان کا میرے حساب سے سیلیکشن ہو جانا چاہیے کیونکہ جو اسکور بتایا جا رہا ہے وہ اچھا بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کے دورا چلی اب اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں اگلا برشن ہے کہ رامدھاری سنگھ دنکر کو کس کرتی پر ساہیت ایک آدمی پرسکار ملا دیکھیں جب کبھی بھی اگزامنر کا تھوڑا سا دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ ساتھیوں ہندی کے سیکشن میں اس ٹائپ کے کوشن ڈالنے لگتا ہے کہ پوچھتا ہے ساہیت ایک آدمی پرسکار یعنی کہ کسی ویکتی کا نام دے دیا جاتا ہے لیکھک کا نام دے دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کو کس کرتی کے لیے ساہیت ایک آدمی پرسکار ملا تو کچھ ساتھیوں لیکھکوں کے اور ان کی کرتیوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ہاں بھائی ان ویکتیوں کو ان کی اس رچنا کے لیے ساہیت ایک آدمی پرسکار ملا سب سے پہلا آپ کو نام دھیان رکھنا ہے ساتھیوں ماخن لال چطرویدی کا کس کا نام دھیان رکھنا ہے ساتھیوں ماخن لال چطرویدی کا نام ساتھیوں آپ کو دھیان رکھنا ہے ان کو ساہیت ایک آدمی پرسکار ملا ان کی کس رچنا کے لیے ساتھوں ہم ترنگینی کے لیے کیا ہم ترنگینی کے اگر بات کرے نا ساتھوں ان کی ایک رچنا ہے تو اس کے لیے ان کو کیا ملا ساہیت ایک آدمی پرسکار ملا اس کے بعد اگر بات کرے ساہیت راہل سنکرت آئین کو کیا شورٹ میں لکھ لاؤں ساتھوں یہاں پر راہل سنکرت آئین کیا اگر بات کرتے ہیں تو ان کو مدھ ایشیا کہ اتحاس کے لیے ساہت اکادمی پرسکار ملا کیا مدھ ایشیا مدھ ایشیا کا اتحاس ٹھیک ہے نا مدھ ایشیا کا اتحاس کی اگر بات کرے تو اس کے لیے کس کو ساہت اکادمی پرسکار ملا تو ساتھیوں راہل سانکرتیاں ان کو ملا اور اگر بات کرے سمیترہ نندن پند کی کیا ساتھیوں اگر بات کرے سمیترہ نندن پند کی اگر بات کرے نا ساتھیوں تو ان کو کلا اور بوڑھا چاند کے لیے ساہت ایک آدمی پرسکار ملا کلا اور بوڑھا چاند کی اگر بات کرے کلا اور بوڑھا چاند کے لیے کس کو ساہت ایک آدمی پرسکار ملا تو سمیترہ نندن پنت کو ملا لیکن اگر بات کرتے ہیں رامدھاری سنگھ دنکر کو ان کی کس کرتی کے لیے ساتھوں ساہت ایک آدمی پرسکار ملا تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے سنسکرتی کے چار ادھیائی کے لیے ملا اس لئے آنسر آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر سی کے ساتھ جائے گا اور جن کا بھی آنسر یہاں پر سی ہے تو بالکل کریکٹ ہے ایک اگزامنر اور بھی کوشن پوچھتا ہے آپ سے ایک پوچھتا ہے کہ بتائیے نملکت میں سے کس ورش ساہیت ایک آدمی پرسکار نہیں دیا گیا تو چار آپشن آپ کے سامنے ہوں گے اس میں سے ایک آپشن ہوگا ساتھیو انیس سو با سیٹ تو آپ کو جھڑ دیسی انیس سو با سیٹ پر ٹک کرنا ہے کیونکہ اس سامنے ساتھیو بھارت اور چین کے بیچ ید ہوا تھا اور اس ورش ساتھیو ساہیت ایک آدمی پرسکار نہیں دیا گئے تھے تو کل ملا کے آپ لوگ دھیان رکھیں گے ساتھیو ساہیت ایک آدمی پرسکار کب نہیں دیا گیا تو انیس سو با سیٹ میں نہیں دیا گیا یہ آپشن میں آپ کو ضرور دیکھے گا چلیے اب اس کے بعد دیکھئے واگیش کے لیے صحیح سندھی وچھت کیا ہوگی ساتھیو بتائیے تو واگیش کی جب سندھی وچھت کرو گئے تو واق الگ آجائے گا حلنت آجائے گا اور عش آجائے گا تو کل ملا کے آنسر اگر آپ کا بھی ہو option number a کے ساتھ تو بالکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھئے ساتھیو کہ جو کچھ نہ جانتا ہو لیکن اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ جو سب کچھ جانتا ہو تو جو سب کچھ جانتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا اس کو تو ساتھیو بہگ کہا جائے گا کیا کہا جائے گا بہگ کہا جائے گا لیکن جو ساتھیوں کچھ نہ جانتا ہو اس کو کیا کہا جائے گا یہ آپ سے کل بلا کر یہاں پر پوچھا جائے رہے تو اس کو کیا کہا جائے گا اس کو اگ کہا جائے گا اس لئے صحیح جواب آپ کا جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ میں بہت بڑی آ سب اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا ساتھیوں کوشن ہے یہاں سے بھی ایکزامنر ساتھیوں آپ سے ایک سے دو کوشن پوچھتا ہے اور یہ سمجھ لیجے ساتھوں اس ٹاپک کی اگر بات کریں یہ ایک ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کو بھی میں ساتھیوں منٹو میں آپ کے لئے ختم کرنے والا ہوں ٹرکس کے مادیم سے آپ کو یہاں پر بتاؤں گا تو سب سے پہلی اگر بات کریں ساتھیوں آپ سے پرشنی یہ بن جائے کہ واجچے کتنے پرکار کی ہوتے ہیں تو واجچے کی اگر بات کریں ساتھیوں تین پرکار کی ہوتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو لگا دینا ہے تین اچھا کون کون سے واجچے ہوتے ایک آپ کا ہوتا ہے ساتھیوں کرتر واجچ ایک آپ کا ہوتا ہے ساتھیوں کرمی واجچ اور ایک آپ کا کون سا ہوتا ہے ساتھیوں بھاو واجچے ہوتا ہے یہ دونوں باتیں آپ لوگ ساتھیوں کیا کریں گے دھیان رکھیں گے تو یہاں پر میں آپ کو ساتھیوں کیا کرتر واجچے کی ٹرک بتا دیتا ہوں کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کرتر واجچے کی ٹرک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کرمی واجچے کی ٹرک ٹھیک ہے نا کہ کیسا واقع ہوگا وہاں پر کر میں واچھے ہوگا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھیوں بھاؤ واچھے کی ٹرک چلیے دونوں تینوں ٹرکوں کو ہم لوگ یہاں پر دیکھ لیں گے دیکھیں اگر کسی بھی واقع میں ساتھیوں آپ کو کیا واقع دیکھ جائے کس ٹائپ کا ساتھیوں واقع دیکھ جائے اگر آپ کو ساتھیوں دیکھ جائے نے یعنی کہ موہن نے یہ کام کیا وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جیسے کہ موہن نے پستک پڑی چاہیے ٹھیک ہے نا پہلا پوائنٹ تو آپ کو ساتھیوں یہ ہونا چاہیے یاد ہونا چاہیے لیکن جب ہم یہاں پر ساتھیوں بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں جب ساتھیوں بھاؤ واچھے کی بتاؤں پہلے کرم واچھے کی بتا دیتا ہوں اگر ساتھیوں کسی بھی واقع میں آپ کو دیکھ جائے ساتھیوں دوارہ کیا دیکھ جائے دوارہ دیکھ جائے یا آپ کو دیکھ جائے ساتھیوں کے دوارہ دوارہ دیکھ جائے اگر کے دوارہ دیکھ جائے یہاں رکھنا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ساتھیوں بھاو بات چکی تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سے شبد آئے گا کیا شبد آئے گا سے شبد آئے گا جس کے موہن سے اڑا نہیں گیا سوری پتنگ سے اڑا نہیں گیا یا رام سے چلا نہیں جاتا ٹھیک ہے دو باتیں یہاں پر دیکھیں ایک تو سے شبد آئے گا اور وہ واقع ساتھیوں 99% chances ہے کہ نکراتمک واقع ہوگا کیا یعنی کہ اس میں نہیں ضرور آئے گا یہ کہا جا سکتا ہے جیسے کہ میں چڑیا سے اڑا نہیں جاتا تو یہاں پر ایک طریقے سے نہیں آگیا یعنی کہ نیگٹیف سنٹینس ہو گیا اور یہاں پر سے بھی آگیا اس سے چلا نہیں جاتا موہن سے کھانا نہیں کھایا جاتا تو اس ٹائپ کے اگر ساتھیوں واقع آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ آپ کے بھاو بچ کی شرڈی میں آئیں گے تو کل ملا کر جن کا بھی آنسر یہاں پر option number A تھا تو بالکل کریک تھا اب اس کے بعد دیکھیں یہ بالکل ساتھیوں ویسا یہ ہے جیسے آپ نے 12 میں ساتھیوں ایکٹیو پیسیو پڑھے تھے نا ایکٹیو پیسیو تو انگلیش میں تو دو طرح کی ہوتے ہیں ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز لیکن ہندی کے اگر بات کریں تین طرح کی ہوتے ہیں اور تینوں کے نام میں آپ کو ساتھیوں بتلا چکا ہوں لتا اگتی ہے کیا لکھا ہوا ہے لتا اگتی ہے یہ واقع بہو اچن میں ساتھیوں کیا ہوگا یعنی کہ اگر لتا اگتی ہے اس کو بہو اچن میں بنائے جائے تو کیسے بنے گا لتی اگتی ہے تو ساتھیوں واقعی ہی غلط لگ رہا ہے لتے اگتے ہیں یہ بھی غلط ہے لتائیں اگتی ہیں یہ ہونا چاہیے یہاں پر ساتھیوں ہیں آنا چاہیے اور یہاں پر کیا آنا چاہیے لتائیں آنا چاہیے تو کلملا کے اگر بات کریں آنسر یہاں پر جن کا بھی option number C ہے تو بالکل کریکٹ ہے نملکت میں سے اوے ساتھیوں کون سا یعنی کہ کون سا شبد اوے ہوتا ہے دیکھیں جو شبد نا پریورتی تھو اس کو ہم لوگ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اوے ہوتا ہے تو یہاں پر ساتھیوں موٹا کا موٹی ہو سکتا ہے پراچین کا پراچین تم ہو سکتا ہے اگر بات کریں غریب کا غریبی ہو سکتا ہے لیکن اور اگر شبد ہے تو یہ نہیں پریورتیت ہو سکتا ہے تو اور ہے تتھا ہے کنتو پرنتو ہیں یہ ساتھیوں آپ کے اوے شبد کی شرنے میں آتے ہیں آنسر جن کا بھی یہاں پر ڈی ہے تو بالکل کریکٹ ہے چلیے اب اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا ساتھیو پر شناب کے سکرین پر ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے ساتھیو اور اس ٹائپ کا کوشن ہی اگزام میں نائے یوپی پولس کے ایسا نہیں ہوتا ہے ساتھیو اس ٹائپ کا ایک سے دو کوشن آپ سے اگزام میں پوچھے ہی پوچھے جاتے دیکھئے کہ نمی میں سے کون سا شبد پللنگ ہے بتائیے میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر پللنگ شبد کی آپ کو پہچان کرنا ہے تو اس شبد کے ساتھ کیسا کا استعمال کر لینا اور اگر ساتھیو اس ٹائپ لنگ شبد کی اگر آپ کو پہچان کرنا ہے کہ یہ شبد اس ٹائپ لنگ ہے یا پللنگ ہے تو اس میں کیسی آ جائے جائے گا یعنی کہ پللنگ میں شبدوں میں automatic کیسے آپ کے موہ سے ہی نکلے گا جو پللنگ شبد ہوں گے ان میں ساتھیو آپ کے موہ سے ہی کیسی نکلے گا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آشا کیسی ہے تورنت کیسی بتا دیا یہ آپ کا استرلنگ ہو جائے گا آگیا کیسی ہے یہ بھی آپ کا استرلنگ ہو جائے گا گریمہ کیسی ہے یہ بھی استرلنگ ہو جائے گا لیکن ساغر کے ساتھ آٹومیٹک آپ کے موں سے کیسا ہی نگلے گا کہ ساغر کیسا ہے ساغر کتنا بڑا ہے بڑا شبد ہے بڑی شبد نہیں آ رہا ہے تو بڑا شبد آ رہا ہے کیسا شبد آ رہا ہے تو یہ آپ کا ایک پل لنگ شبد ہو جائے گا اور یہی آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا اور باقی سارے یہ اس طرح لنک شبد ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں اگلا پرشن آپ کی سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائیے صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا وشیشن کا پرکار اس میں سے نہیں ہے اب آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے بتائیں دیکھیں یہاں پر جب آپ بات کرتے ہیں کہ وشیشن کے کتنے پرکار ہوتے ہیں تو آپ لوگ پہلا پوائنٹ یہاں رکھیں گے وشیشن کے چار پارٹ ہوتے ہیں چار اس کے پرکار ہوتے ہیں تو اس میں سے ساتھیوں کون سا پرکار نہیں ہے اب آپ سے کل ملا کر یہ پوچھا جا رہا ہے دیکھیں گڑ واشک وشیشن ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے سنکھیا واشک وشیشن ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے پریمان واشک وشیشن ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے لیکن جاتی واشک سنگیا ہوتی ہے وشیشن نہیں ہوتا ہے تو کل ملا کہ کون سا پرکار نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا اچھا میں نے یہاں پر بتایا ساتھیوں کہ چار پرکار ہوتے ہیں تو تین تو پرکار میں نے آپ کو بتا دیئے لیکن ایک پرکار میں نے نہیں بتایا تو ایک پرکار جو ہوتا ہے نا ساتھیوں وہ کون سا ہوتا ہے وہ سارو نامک وشیشن ہوتا ہے یہ بہت important ہے سارو نامک کیا اگر بات کریں ساتھیوں لکھ کر میں آپ کو بتلا دیتا ہوں دیکھیں سارو ہو گیا سارو نامک وشیشن ہو گیا ایک آپ سے کوشن پوچھا جاتا ہے کیا پوچھا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھیوں بتلا دیتا ہوں دیکھیں آپ سے پوچھا جائے گا وشیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے اب اور دیکھئے ساتھوں اگزامنیر آپ سے کیا پوچھنے کی طریقے مہن ساتھوں اس ٹائپ سے میں آپ کو بتلا رہا ہوں دیکھئے آپ کو کوئی ایک شب دے دیا جائے گا اور چار آپشن آپ کو دیا جائیں گے پوچھا جائے گا کہ بتائیے اس شب میں کون سا وشیشن ہے سارونامک وشیشن ہے گڑو واشک وشیشن ہے سنکھیا واشک وشیشن ہے یا پریمار واشک وشیشن ہے اگر بات کریں ساتھیوں کوئی سنکھیا لکھی ہوگی جیسے کہ ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے یا تیگنا چوگنا لکھا ہوگا یا مان لیتے ساتھیوں آدھا پون سوا اس ٹائپ سے لکھا ہوگا پہلا دسمہ لکھا ہوگا تو آپ جھڑ دیسی بتا دوگے کہ بھئی اس میں سنکھیا واشک وشیشن ہے لیکن پریمار واشک وشیشن کا کیا ادھارن ہوگا گڑو واشک کا کیا ادھارن ہوگا سارونامی کا کیا ادھارن ہوگا یہ بھی ایک بار ساتھیوں سن لیجے دیکھئے اگر پریمار واشک وشیشن کا ادھارن ہوگا تو وہاں پر ایک طریقے سے کیا لکھا ہوگا جس کا ہم پریمار کر سکتے ایک طریقے سے یعنی کہ دس کلو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دس کلو میں ساتھیوں کون سا وشیشن ہے تو پریمار واشک وشیشن ہے دس کلو اب اس میں سنکھیا واشک نہ لگا دینا اس میں بہت سارے لوگ سنکھیا واشک لگا دیں گے جس کے مالی جے دس کلو گھی ہو گیا آپ کا یا تھوڑا سا دودھ ہو گیا یا تھوڑا سا دودھ ہو گیا آپ کا تو تھوڑا شبد کیسا ہو جائے گا یا بہت شبد کیسا ہو جائے گا یہ سارے کے سارے پریمار واشک وشیشن ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں بیس کوئنٹل چاول ہو جائے گا تو بیس کوئنٹل سنکھیا واشک وشیشن نہیں ہوگا یہ پریمان واشک وشیشن ہوگا اب اگر سنکھیا واشک وشیشن کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے گن واشک کیا اگر بات کرے نا دیکھیں کسی چیز کا بھی گن اگر بات کرے تو گن ہم کیسے بتائیں گے گن کے لیے ساتھیوں کیا بتائیں گے کہ یہ برا ہے ٹھیک ہے نا تو برا شبد سے گن بتا سکتے ہیں یا اچھا شبد سے گن بتا سکتے ہیں ایسے ہی تو ساتھیوں بتا سکتے ہیں نیا شبد سے گن بتا سکتے ہیں کہ نئی امارت ہے نئی پستک ہے یا پرانی پستک ہے ایسا ہی تو ساتھوں گڑو بتا سکتے ہیں یا پتلا آدمی ہے یا موٹا آدمی ہے ٹھیک ہے نا یا لال پن ہے یا یہ نیلا پن ہے تو لال نیلا کیسے وشیشن ہو جائیں گے یہ گڑو واشک وشیشن ہو جائیں گے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ گڑو اس کا معلوم پڑھ لائے ٹھیک ہے نا کوشن کیسا ہے سرل کوشن ہے کٹھن کوشن ہے تو یہ سرل کیا ہو گیا یہ گڑو واشک وشیشن ہو گیا کٹھن کوشن ہے کیا ہو گیا ساتھیوں گڑو واشک وشیشن ہو گیا اب ایک اکلوتا بچتا ہے ساتھیوں سارونامک وشیشن اور سارونامک وشیشن ساتھیوں اس سے بہت کوشن بنتے ہیں اور یہ آپ کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں دیکھئے اگر ساتھیوں میں یہ کہوں کیا میں یہ کہوں کہ یہاں پستک میری ہے کیا میں کہوں ساتھیوں یہاں پستک یہاں پستک میری ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں یہاں پستک میری ہے اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہاں پر یہاں کیا ہے تو یہاں ایک سارونامک وشیشن ہوگا اگر ساتھیوں میں آپ سے کہوں کیا میں کہوں اگر میں آپ سے کہوں ساتھیوں کوئی ویکپی میرا دوست نہیں ہے تو یہاں پر کوئی شبد کیا ہوگا یہاں پر کوئی شبد سارونامک وشیشن ہوگا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر میں آپ سے کہوں وہاں کھلونا میرا ہے تو وہاں شبد کیا ہوگا وہاں بھی آپ کا ساتھیو سارم نامی قوشیشن ہو جائے گا یعنی کہ سنکھیت واشا قوشیشن ہو جائے گا تو جتنے پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں میرا ماننے ساتھیو اگزام میں آپ کا جو پیپر فسنے والا ہے وہ یہی سے فسنے والا ہے نمین میں سے کون سا درند سماس کا ادھارن ہے یہ آپ سے پوچھا جارے ہیں دیکھئے میں آپ کو ساتھیو بتا چکا ہوں کہ درند سماس کا ادھارن جو ہوتا ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے وہ ساتھیو ایک دوسرے سے ایک طریقے سے بات کرے ویلوم ہونا چاہیے اور بیچ میں یوجک چینل لگا ہونا چاہیے وہ کیسا شبد ہوتا ہے ساتھیو درند سماس کا وہ ادھارن ہوتا ہے تو جن کا بھی آنسر یہاں پر آپشن نمبر سی ہے تو بالکل کریکٹ ہے بہت بڑیا بیری گوٹ کلاس اب اس کے بعد دیکھئے ساتھیو اگلے نمبر کا کوشن آپ کے سکرین پر آ چکا ہے دیکھئے اور بتائیے صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا بتائیے دیکھئے ساتھیو ایک سنگل ویڈیو سے آپ کو اتنی نالج مل رہی ہے اتنی جانکاری مل رہی ہے تو اگر آپ ساتھیو لگ کر جھٹ کر ایک مہینہ دو مہینہ یا دھائی تین مہینے آپ اگر تیاری کر لیتے ہو تو میرا ماننا ہے ساتھیو کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو یو پی پولیس اگزام کو کریک کرنے سے نہیں روک سکتی میرا ماننا ہے ساتھیو کہ اگر آج سے بھی آپ تیاری یہاں سے شروع کر رہے ہو اور جب تک آپ تیاری کرتے رہو گے جب تک آپ کا اگزام نہیں ہو جاتا میرا ماننا ہے ساتھیو کہ رینکرز کی شنڈی میں آپ گینے جاؤ گے سیلیکشن تو دور کی بات ہے رینک آپ کی آئے گی ساتھیو ٹاپ ہنڈر میں ٹاپ ٹو ہنڈر کے اندر آپ آؤں گے یعنی کہ کہا یہ جائے گا کہ اگر دو سو ویکنسی بھی ہوتی یا پان سو ویکنسی بھی ہوتی تو تب بھی آپ کا نام آ جاتا چلیے تو اس کے بعد دیکھیں اگلے نمبر کا کوشن آپ کی سکرین پر ہے کہ ان میں سے شد واقع بتائیں اگزام میں ساتھیو چار واقع آپ کو دیے جائیں گے اس میں سے تین واقع ایک طریقے سے غلط ہوں گے کچھ نہ کچھ اس میں توٹیاں ہوں گی لیکن ایک واقع شد ہوگا وہ شد واقع کا آپ کو چین کرنا ہے بتائیے پہاڑوں میں کئی درشنیہ اسطل دیکھنے یوگ ہیں یہ صحیح ہوگا یا پہاڑوں میں انیک درشنیہ اسطل دیکھنے یوگ ہیں یہ صحیح ہوگا یا پہاڑوں میں دیکھنے یوگ انیک درشنیہ اسطل ہیں یہ صحیح ہوگا بتائیے دیکھئے یہاں پر اگر بات کریں ساتھیوں جو صحیح لگ رہا ہے نا وہ آپشن نمبر سی والا لگ رہے یعنی کہ پہاڑوں میں دیکھنے یوگ انیک درشنی اسطل صحیح ہوگا یہ آپ کا کل ملا کے رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا انیک درشنی اسطل یہ آپ کا نہیں صحیح لگ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے پہاڑوں میں اور دیکھنے یوگ ہیں تو کل ملا کے جن کا بھی آنسر یہاں پر سی ہے تو بالکل کریکٹ ہے یعنی کہ پہاڑوں میں دیکھنے یوگ ہیں پہاڑوں میں دیکھنے یوگ ہیں انیک درشنی اسطل ہیں اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا پرشن آپ کی سکرین پر ہے کہ کومل کا ان میں سے کون سا ویلوم ہوگا بتائیے تو کومل کا ساتھ ویلوم تو کیا ہوتا ہے کومل کا ویلوم کٹھور ہوتا ہے رائٹ آنسر آپ کا ڈی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے جاننے کی اچھا رکھنے والے کے لیے ایک شبد کیا ہوگا تو جانری کی اچھا رکھنے والے کے لیے ایک شبد کیا ہوگا ساتھوں جگیاسی ہوگا صحیح جواب آپ کا بھی کے ساتھ جائے گا تد اپرانت کی اگر بات کریں آپ سے پوچھا جائے کہ تد اپرانت بے ساتھوں اپسرگ کیا ہے تو ایک طرف تو ساتھوں اپسرگ کے روپ میں نکل آئے گا تد یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر ڈ کے ساتھ اور جن کا بھی آنسر یہاں پر ڈ ہے تو بلکل کریکٹر اور ایک طرف نکل کر آ جائے گا اپرانت تو تد دھن اپرانت کیا بنے گا جا کر تد اپرانت بنے گا تو جن کا آنسر یہاں پر ڈ ہے بلکل کریکٹر اب اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا پرشن آپ کے سکرین پر ہے سنسار کی اگر بات کریں تو اس میں سندھی کونسی ہے دیکھیں اگر اس کا سندھی وچھت پوچھا جاتا ہے تو سم دھنسار ہو جاتا ہے لیکن پوچھا جائے اس میں کونسی سندھی ہے تو اس میں ساتھیوں وینجن سندھی ہے جن کا بھی آنسر یہاں پر ہے آپشن نمبر ب کے ساتھ تو بلکل کریکٹر ہے اب اس کے بعد دیکھئے آپ سے یہاں پر پوچھا جا رہے ساتھیوں کہ وش ویک کا سندھی وچھت کیا ہوگا بتائیے دیکھیں وش ویک کی اگر سندھی وچھت کی اگر بات کریں تو یہ آپ کا نکلے گا جا کر وش و دھن ایک کے نکلے گا اس لئے صحیح جواب آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر دی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں اگلے نمبر کا کوشن آپ کی سکرین پر ہے یہاں پر آپ سے پوچھا جائے رہے کہ اسپرش وینجنوں کی کل سنکھیا کیا ہوتی ہے بتائیں دیکھیں اگر بات کریں ساتھیوں یہ کوشن آپ سے پوچھا گیا یا سب سے پہلے اس کا رائٹ آنسر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ساتھیوں آپشن میں آجائے 25 یا آپشن میں آجائے 27 کل ملا کے اسپرش وینجنوں کی سنکھیا آپ کو کیا لگانا ہے 25 اگر آپشن میں آجائے تو 25 لگا دینا 27 اگر آپشن میں آجائے تو 27 لگا دینا اگزام میں آپ سے جو پوچھا جاتا ہے نا آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے انتہ استوینجن کون سے ہوتے ہیں پوچھا یہ بھی جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا انتہ استوینجن نہیں ہے تو انتہ استوینجن ساتھیوں چار ہوتے ہیں جن کی سنکھیا کیا اگر بات کریں چار ہو جائیں گے اور یا را لا وا یہ کیا ہو جائیں گے آپ کے انتہ استوینجن ہو جائیں گے تو اوش ویجن اگر آپ سے پوچھا جائے ساتھوں تو آپ کو کیا بتانا ہے شاہ اور سا اور اس کے علاوہ ہا بتانا ہے ٹھیک ہے نا تو اتنے ساتھوں ویجن آپ کے اوش ویجن ہو جائیں گے اگر آپ سے ساتھوں آگر دھوپنیاں پوچھ لی جائیں کیا اگر آپ سے آگر دھوپنیاں پوچھ لی جائیں ساتھوں تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے ایک تو یہ والا زا اور ایک ساتھوں یہ والا فا یہ دو لفظ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آگر دھومنیا کہلائی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ سے ساتھ سیوکت ویجن پوچھ لیے جائیں کیا پوچھ لیے جائیں اگر آپ سے ساتھ سیوکت ویجن پوچھ لیے جائیں دیکھیں میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی آپ کو بولا تھا کہ یا تو آپ کی پوری ہندی کور ہو جائے گی پوری سمپون ہندی آپ کو مل جائے گی یا آپ کی پوری ہندی کا ریویزن ہو جائے گا تو اگر آپ نے ہندی پڑی ہوگی تو ریویزن ہو جائے گا ہندی نہیں پڑی ہوگی تو پوری ہندی کور ہو جائے گی تو سیوکت ویجن کی اگر بات کرے ساتھیوں تو کیا ہوتے ہیں ساتھیوں ایک طریقے سے چھا ہے اس کے علاوہ ترا ہے اس کے علاوہ ساتھیوں کیا ہے اور کیا ہے ساتھیوں ہوا ہے تو یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے چاروں کی جو میں نے آپ کو ساتھیوں بتلایا ہے اب اگر بات کرتے ہیں ساتھیو حسو سور کیاگر بات کریں دیکھئے اگر آپ سے پوچھا جائے علپ سور کیا ہوتے ہیں علپ سور اگر آپ سے پوچھا جائے یا آپ سے پوچھا جائے حسو سور کیا ہوتے ہیں تو حسو سور اور علپ سور ساتھیو ایک ہی ہوتے ہیں ان کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے چار ہوتی ہے چھوٹا آ ہو گیا چھوٹی ای ہو گیا چھوٹا او ہو گیا اور ساتھیو ایک طریقے سے رڑ ہو گیا یہاں پر اگر آپ سے ساتھیوں دیر کے سور پوچھ لیا جائے کیا اگر آپ سے پوچھ لیا جائے اگر آپ سے ساتھیوں یہاں پر دیر کے سور پوچھ لیا جائے یہاں پر دیکھیں الف سور آپ نے بتایا چھوٹی ای چھوٹا او چھوٹی ای اور اگر دیر کے سور آپ سے پوچھا جائے تو بڑا ا آپ کو بتانا ہے آپ کو بڑی ای بتانا ہے آپ کو بڑا او بتانا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر بات کریں ساتھیوں کیا ہو جائے گا آپ کا اے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ ساتھیوں او اور او بھی ہو جائے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے چلیے تو حسب سور آپ نے دیکھے دیر کے سور آپ نے دیکھے آگر بات کرتے ہیں اسپرش ویڈن جو یہاں پر آپ سے پوچھے گا نا اسپرش ویڈن کیا اگر بات کرے تو جیسے کہ آپ نے کا ورگ پڑھا ہوگا تو کا کھا گا گا اس میں سارے آگئے چا ورگ آپ نے پڑھا ہوگا یہ جتنے بھی ہوتے ہیں ساتھیوں پاورگ تک یہ آپ کے کیا ہوتے ہیں اس پر شویجن ایک طریقے سے کہلائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اتنا آپ کو ساتھیوں معلوم ہونا چاہیے اب اس کے بعد دیکھیں گے اگلے نمبر کا پرشناپ کی سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائیے صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا نملکت میں سے کون تدبہ شبد ہے آپ سے ساتھیوں یہ پوچھا جائے رہے دیکھیں دن کی اگر بات کریں نا تو دن تو ایک تدبہ شبد آپ کا لگ رہا ہے اس کے تدبہ شبد کی اگر بات کریں تو یہ آپ کا ساتھیوں دیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اندکار اپنے آپ میں ایک تدبہ شبد لگ رہا ہے اس قد بھی اپنے آپ میں ایک تدبہ شبد لگ رہا ہے کپاس کیا اگر بات کریں تو کپاس کیا اگر بات کریں ساتھیوں کرپاس اس کا کیا ہو جائے گا ایک تدبہ شبد ہو جائے گا تو یہاں تو ساتھیوں مجھے دو طریقے کہ ایک تدبہ شبد یہاں پر نظار آ رہے ہیں آپشن نمبر اے اور ڈی ہو سکتا ہو کچھ غلطی ہو گئی ہو مجھ سے نہیں ساتھیو ٹائپسٹ ہے ٹائپسٹ یہاں پر اس نے ایکسٹر ساتھیو دو دے دی یہاں پر اس نے اس کو ایک ساتھیو تدبہ شبد دینا چاہیے تھا چلی کوئی دکت نہیں ساتھیو اب اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا پرشناب کی سکرین پر ہے آپ سے یہاں پر پوچھا جارے کہ کرتیم کا ان میں سے کونسا ویلوم ہوگا بتائیے دیکھئے کرتیم ساتھیو ایک طریقے سے آرٹیفیشل اس کو انگلیش میں کہتے ہیں آرٹیفیشل وہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ کرتیم وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم بنا سکتے ہیں ہم اور آپ تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں لیکن ہم اور آپ کیا چیزیں نہیں بنا سکتے ہیں جو پرکرتک چیزیں ہوتی ہیں جو قدرتی چیزیں ایک طریقے سے ہوتی ہیں جو ایک طریقے سے سوہ بھاوک چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم نہیں بنا سکتے ہیں تو کرتیم کا ویلوم ساتھیوں کیا ہو سکتا ہے آپشن نمبر بی سوہ بھاوک ہو سکتا ہے آنسر آپ کا جائے گا تو آپشن نمبر بی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے سنسکرت میں سور کتنے ہوتے ہیں یہ آپ سے کل ملا کر پوچھا جارہ ساتھیوں بتائیے چلیے کیا ہو سکتا ہے اس کوشن کا بلکل صحیح اتر ساتھیوں بتانے کی کوشش کریں گے آپ سب ہی لوگ بتائیے تو سنسکرت میں سور کتنے ہوتے ہیں ساتھیوں تیرہ ہوتے ہیں آنسر آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر دی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا پرشن آپ کی سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائیے صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا کہ آپ سے پوچھا جارہے ساتھیوں کٹل کا ویلوم کیا ہوگا تو کٹل کا ویلوم کیا ہوتا ہے کٹل کا ویلوم ساتھیوں سرل ہوتا ہے کٹل کا ویلوم کیا ہوتا ہے کٹل کا ویلوم سرل ہوتا ہے اس کے بعد دیکھئے دی گئے رچنا کے رچناکار کے صحیح وکلپ کا آپ کو ساتھیوں چین کرنا ہے بتائیے تو اروشی کے اگر بات کرے اروشی کے رچناکار ساتھیوں کون ہے اروشی کے رچناکار کون ہے تو رام دھاری سنگھ دنکر ہے رائٹ آنسر آپ کا کسو آپشن کے ساتھ جائے گا آپشن نمبر اے کے ساتھ جائے گا اس تھاور کی اگر ویلوم کی اگر بات کرے تو اس تھاور کا ویلوم ساتھیوں کیا ہوتا ہے اس تھاور کا ویلوم ہوتا ہے جنگم تو جن کا بھی آنسر یہاں پر ڈی ہے بلکل کریکٹ ہے شد واقع کا جائن کیجئے اب ساتھیوں آپ سے پوچھا جائے رہے کہ ان میں سے شد واقع کون سا ہے میں سکشل پوروق مطلب سا بھی لگا دیا اور پوروق بھی لگا دیا تو یہ تو غلط ہو جائے گا ماننی منتری جی آ رہے ہیں آکاش بہت اوچھا ہے وہاں کھائی بہت نیچی ہے تو کل ملا کے جو صحیح لگ رہے ساتھیوں وہ ماننی منتری جی آ رہے ہیں یہ بلکل صحیح لگ رہے ہیں تو کل ملا کے اس کے بعد دیکھیں منتری جی یہاں پر الگ ہو جانا چاہیے تھا تو آپ کا صحیح جواب آپشن نمبر بی ہو جاتا ہے ماننی منتری جی آ رہے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں بھارتین دو جی نے کس پتھرکا کا سمپادن کیا تو کس پتھرکا کا سمپادن کیا تھا ساتھیوں کبھی وچن سودھا کا سمپادن کیا تھا آنسر آپ کا جو جاے گا وہ آپشن نمبر سی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھیں اگلا پریشنے کہ وہاں کیا چھککا مارا ہے یہ کس پرکار کا واقع ہے تو یہ کس پرکار کا واقع ہے یہ ساتھیوں وزمیادی بودھک واقع ہے کیسا واقع ہے وشمیاد ہی وہ دک واقع ہے آنسر آپ کا بھی کے ساتھ جائے گا وپد کی اگر ویلوم کی بات کرتے ہیں تو وپد کا ویلوم ساتھیوں کیا ہوتا ہے سمپد ہوتا ہے صحیح جواب آپ کا جائے گا اپشن نمبر بی کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے اشو کا پریوچی ساتھیوں شبد کیا ہوتا ہے بتائیے چلیے تو اشو کا پریوچی اس میں سے کون سا نہیں دیکھ اشو کو گھوڑا بھی کہتے بلکل اشو کو گھوٹک بھی کہتے اشو کو ہے بھی کہتے باجی بھی کہتے ترنگ بھی کہتے ہیں لیکن کٹک نہیں کہتے ہیں اب نہیں کہتے ہیں تو یہی آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے کندہ ایک تدبہ شبد ہے اس کا تدسم شبد ساتھیوں کیا ہو جائے گا تو اس کا تدسم شبد ہو جائے گا اس کند اس لئے صحیح جواب آپ کا جائے گا بی کے ساتھ بھی بہت بڑیا ساتھیوں اگر آپ واقعی میں یو پی پولیس کونسٹیبل کا اگزام کو کرنا جاتے ہیں تو میں نے ساتھیوں دس پورے پورے موک ٹیسٹ بنائے ہیں جیسے کہ ایک ویڈیو میں ہندی کے ساتھ اس کوشن 38 کوشن سامان نگیان کے اس میں یو پی جے کے بھی کوشن ہے میت کے بھی کوشن ہے ریزننگ کے بھی کوشن ہے ایسے لگ بگ ساتھیوں دس سے بارہ وہ پورے پورے موڈل پیپر ہیں اور ان سب ہی کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یو پی پولیس سے کونسٹیبل کر کے ایک یوٹیوب کا لوگو ہوگا وہاں پر کلک کریں گے نا تو ڈائریکٹ اس پلیلسٹ میں پہنچ جائیں گے جہاں پر ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی ایک ایک ویڈیو کو چن چن کر یعنی کہ اس میں جتنے بھی کوشنس ہیں چن چن کر تیار کر لینا اور تیاری میں چار چاند اپنی لگا لینا اپنی وردی کو خود ساتھیوں تیار کر لینا ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر وہ پوری پلیلسٹ آپ تیار کر لیتے ہو تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی رینک نہ پائے آپ پاس نہیں ہوگے صرف آپ کی رینک آئے گی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے وہاں پر جائیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد اور ساتھیوں ساری پلیلسٹ کی ویڈیو آپ ووچ کر ڈالیے اور آپ کی تیاری تو تگڑی ہو جائے گی یعنی کہ اس کے بعد میت کا ہر کونسپٹ آپ کو آ جائے گا جہاں سے بھی اگزامنل کوشن دے دے ریزننگ کا ہر کونسپٹ آپ کو آ جائے گا ہندی کا بہت گیان ہو جائے گا اور سامان نگیا یعنی کہ وہ ایمپورٹن کوشن بھی آپ کو مل جائیں گے جو آپ کے اگزامنل ساتھیوں پوچھے جائیں گے چلیے جو قانون کے انکل نہ ہو تو دیکھیں آویشیت کا ویلوم کیا ہوتا ہے تو آویشیت کا ویلوم کیا ہوتا ہے ساتھیوں آناویشیت ہوتا ہے اس لئے صحیح جواب آپ کا جائے گا اے کے ساتھ ڈھاک کے تین پاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے تو ڈھاک کے تین پات کا مطلب ہوتا ہے صدیو ایک جیسی استطی میں ہونا رائٹ آنسر آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر اے کے ساتھ جائے گا سرسوتی شبد کا ان میں سے کون سا پریوچی نہیں ہے بتائیے تو سرسوتی کو ہم لوگ بھارتی بھی کہتے ہیں شاردہ بھی کہتے ہیں واغشوری بھی کہتے ہیں لیکن بھاما نہیں کہتے ہیں تو یہ ساتھوں سرسوتی کا پریوچی نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا تو یہی آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جاتا ہے وانر کی اگر بات کریں تو وانر کا تدبھف ساتھیوں کیا ہوگا بتائیے چلیے دیکھئے وانر ہم لوگ کس کو کہتے ہیں بندر کو کہتے ہیں تو بندر ایک تدبھف ہے اور وانر ایک تدسم ہے اتنا فرق ہے دونوں شبدوں میں اس کے بعد دیکھئے جو کسی کا انواد نہ ہو کیا جو کسی کا انواد نہ ہو اس کے لیے ایک شبد کیا ہوگا بتائیے تو اس کو تو ایک طریقے سے مول کہیں گے یعنی کہ اس کو مولک کہیں گے جو کسی کا انواد نہ ہو جن کا بھی آنسر یہاں پر سی تو بالکل کریکٹ ہے شد ورطنی والے شبد کا آپ کو ساتھیوں چین کرنا کیونکہ کیسے لکھا جاتا ہے جیسے آپ کا آپشن نمبر ڈ میں لکھا ہوئے کیونکہ اس پرکار سے لکھا جاتا ہے تو یہ بھی آپ سے کوشن پوچھا جا سکتا ہے آرجن کے اگر ویلوم کی بات کرے تو آرجن کا ساتھیوں ویلوم کیا ہوتا ہے آرجن کا ویلوم ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ دھیان رکھیں گے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر بی کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں پچاس میں نمبر کا پرشناب کی سکرین پر ہے کہ رام کی کیا کیول اس لیے ہوئی کیونکہ راجیو اس کی کیا ادھک بدھیمان ہے تو یہ دو خالی جنگہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو بتانے کون سے دو شبد بلکل صحیح طریقے سے آ جائیں گے رام کی اپیکشہ کیول اس لیے ہوئی کیونکہ راجیو اس کی اپیکشہ ادھک بدھیمان ہے تو اپیکشہ اور اپیکشہ کہاں پر لکھا ہوا ہے آپشن نمبر سی میں لکھا ہوا ہے تو جن کا آنسر یہاں پر آپشن نمبر سی ہے تو بلکل کریکٹ بھائی بہت بڑیا very good class تو یہ ساتھیوں ہندی کے ایک دم ٹاپ لیول کے 50 کوشنز آپ نے دیکھے کوشنز سے سمبندی جو جانکاری بنتی ہیں جو آپ کے اگزام میں پوچھ ہی جا سکتی ہے ڈائریکٹ وہ بھی میں نے آپ کو بتایا اور میں نے پوری کوشش کی ساتھیوں تو ہندی کا سمپون طریقے سے آپ کو گیان دینے کی پوری کوشش کی اگر کچھ قصر رہ گئی ہوگی تو آنے والی ویڈیو میں ساتھیوں اس کو پورا کر دوں گا اگر چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو تورن سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور پیارے سے کمنٹ کے مادہم سے بتا دیجئے کہ ایکلاس آپ کو ساتھیوں کیسی لگی اور جس پلیلسٹ کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا وہ پلیلسٹ نہیں وہ ایک طریقے سے وردان ہے اور پرکشا کو پاس کرنے کا وہ ایک طریقے سے شورٹ فارمولا ہے شورٹ ٹرک ہے تو میرا ماننا ہے اس کو کر لیں گے تو چاروں وشو میں آپ نپڑ ہو جائیں گے ایکسپٹ ہو جائیں گے اور اگزام آپ کا بہت آرام سے کریک ہو جائے گا تو ملتے ہم سبھی لوگ آنے والی ویڈیو میں لیکن اس ویڈیو کو ساتھیوں آپ کو شیئر کرنا ہے دو چار لوگوں کو اپنے مطروں کو شیئر آپ پوشش کر دیں گے آپ کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت احسان ہوگا تو ملتے ہم سبھی لوگ آنے والی ویڈیو میں جائے ہنس آتھیوں